انڈین فیلوسیپی دھرم، کرن، سنسار، دکھ، ڈھان جیسے اور بھی الگ الگ کونسپٹ پر باتیں کرتی ہے بھارتی فیلوسیپی کا انتیم لکش موکش پانا ہے اپنے دکھوں سے اور اس سنسار سے جس میں پرانی سمیسے ہی ہم الگ الگ اسپریچول پریکٹیسز کرتے آئے اس میں میلی، پوجہ پاٹ، بھکتی، سنگیت، دھان اور بھی الگ الگ باتیں شامل ہیں ہماری بھارتی فیلوسیپی کو دو پارٹس میں ڈیبائیڈ کیا گیا ہے آستک اور ناستک یہاں آستک اور ناستک کا اردھ سمجھنے والا ہے کیونکہ بھارتی پرمپرا میں ہم آستک اسے کہتے ہیں جو بیدوں پر بشواس رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ بید کیاں کا سورس ہے جو برمہ اور آتما میں بشواس رکھتے ہیں جن لوگوں کو بھروسہ ہے کہ مرتیوں کے بعد بھی جیبن ہیں ایسے لوگ آستک کہلاتے ہیں اور اب بات آتی ہے کہ پھر ناستک کون ہے تو ناستک وہ ہوگے جو آستکوں کے کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں کرتے بیدوں کو بھی نکار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی کیبل سورس نہیں یعن کا اور بھی الگ الگ کتاب ہے جن سے گیان ملتا ہے ایسا ہی وہ لوگ پرمہ یعنی کسی سوپر پاور کو بھی نکارتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی برمہن ہے جس کو ہمیں پانا ہے سب یہی ہیں اس سرین کو خوش رکھو یا دکھوں سے چھٹکا رہا پانے کی کوشش کرو جیسا بدزم میں کہا گیا ہے بھارتی فیلوسوپی میں پوری طرح سے بیچاروں کی آزادی رہی ہے الگ الگ بیچاروں کو بڑی ہی آسانی سے جگہ دی گئی ہے اس لیے ہی بھارت میں انیک متوں کا جن ہوا جیسے بدزم، جینزم اور چارواک ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھوٹس کو بھی انڈین فیلوسوپی میں ویلکم کیا گیا بھارتی فیلوسوپی اس سمدر کی طرح ہے جس میں الگ الگ بیچاروں کی ندیاں آ کر ایک جگہ ملتی ہیں بھارتی درسن پاشتشات درسن کی طرح کیبل گیان پراکتی کا سادھن نہیں بلکہ جنم مرتیو سے پر ایک موکش کی پراکتی کا مار بھی بتاتا ہے بھارتی درسن یہاں مان کر چلتا ہے کہ موکش وہ عوستہ ہے جسے اگر کوئی آتما پراپت کر لیتی ہے تو وہ جیون اور مرتیو کے چکر سے موکھ تھو جاتی ہے تتہ وہ آنند آنند کی عوستہ میں بہت جاتی ہے بھارتی درسن میں آتما پر بشواس کیا گیا ہے کہ آتما جیسے کوئی آترس سے سکتی ہوتی ہے جو نہ دو پیدا ہوتی ہے نہ ہی مرتی ہے اور اس کا پرمان ہمیں بیدو سے ہے ستری کرشن کی گیتہ میں بھی ملتا ہے جس میں کرشن نے ارزن کو عبدیز دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار منس سے کپڑوں کے پرانے ہونے پر اسے بدل کر نئے وستردھارن کرتا ہے اسی طرح آتما سریر کے پرانے ہونے پر نئے سریر پراپت کرتی ہے بھارتی درسن کرم پر ابسواس کرتا ہے اس لیے پنر جن میں بھی ابسواس کرتا ہے تتہیہ مان کر چلتا ہے کہ لوگوں کے جس طرح کے کرم ہوں گے اس طرح کا ان کو جیون دیا جائے گا پنر جن کا یہ سائی کا کنکینو ایسے ہی چلتا جاتا ہے بھارتی فیلوسوی آتھیاتمک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دکھ بھی ہے کچھ ہیں جو آدرس سے برمہوں پر ابسواس رکھتے ہیں تو کہیں کچھ لوگ بہت دیکھ ہیں جیسے چارواب جن کی بیچار دھارہ بہت دیکھ ہیں یہ لوگ جب تک کسی بستو کو اپنی اندریوں سے انوہو نہیں کر لیتے کسی بھی چیچپن بھروسہ نہیں کرتے ایک اور بڑا ٹیک بھارتی فیلوسوپی کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ بھارتی فیلوسوپی نیرا سوابی ہے کیونکہ بھارتی درشن کا بیکاسی آتھیاتمک آسنٹوچ کی وجہ سے ہوا ہے بھارتی درشن یہ مان کر چلتا ہے کہ منصر کے جیبن میں گھٹنے والی گھٹنائیں بڑھاپا روک مرتیو آدھی منصر کو دکھ دیتے ہیں بھارتی درشن نے اتنا جاہ دکھ پر چوڑ دینے کی وجہ سے ویسٹرن فیلوسوپی ہے بھارتی درشن کو نیرا سوابی مانا ہے لیکن میرے پوائنٹ اوگ بیو میں انہیں فیلوسوپی پوری طرح سے پوزیٹیو کیونکہ بھارتی درشن میں کبل دوکھوں کی بات ہی نہیں کی گئی ان سے چھٹکارہ پانے کے راستے بھی بتائے رہے اس لیے یہ کہنا کہ بھارتی فیلوسوپی نیرا سوابی ہے یہ پورتہ غلط ہوگا بھارتی درشن دنیا کا سب سے پرانا درشن ہے جو پرکتی میں پائے جانے والے تکٹوں کی اپاسنا سے پرڑم ہو کر اپنے سدھوں کے مادیاموں سے مرتیو مرتیو کے واد کا جیبن پنرزن موکش آدھی گوڑ چتنوں کا سادھن کرتا ہوئا پودھ تتھا جین درشن کے سندے واد میں پرویش کرتا ہے ایوام بیو میں مطوں کے دوارہ ایسور کے ہونے نہ ہونے پر چرچہ کرتے ہوئے آنند آنند کا مار بھوتاتا ہے موسیقی 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 موسیقی